بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقراء وفاہ ثانوی مدارس پاکستان کی طرف سے ویڈیو لنک کے ذریعے تدریسی عمل میں آپ کو خوشعمدید کہتا ہوں امید ہے کہ آپ اقراء کے منتظمین و اساتذہ کرام کی طرف سے ترتیب و تیار کیے گئے مختصر دورانیے کے مختلف مضامین کی ویڈیوز کی مدد سے اپنے معلومات میں خوب خوب اضافہ کر رہے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی معلومات اور سیکھنے کے عمل میں خوب خوب اضافہ فرمائیں عزیز طلبہ آپ سب کو ششم جماعت میں کامیابی اور درجہ ہفتوں میں ترقی پانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو بہترین کامیابیوں سے نوازم عزیز طلبہ آپ کے لئے درجہ ہفتوں سے ایک نئے مضمون کی تدریس شروع ہوگی جس سے آپ اپنے معلومات میں مزید اضافہ کر پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ اپنے نئے مضمون کو میرے دیئے گئے اشاروں کی مدد سے پہچان پاتے ہیں کہ نہیں امید ہے کہ پہچان لیں گے اس نئے مضمون میں آپ گزرے سالوں یا گزری صدیوں میں رونما ہونے والے حالات و واقعات اور نمائع شخصیات کے کارناموں اور خدمات کا متعلق کریں گے یہ بزاتے خود ایک مضمون ہے جسے ہم علم تاریخ کہتے ہیں آپ کا نئے مضمون آپ کو انسانی طرز حیات اور زندگی کے مختلف پہلوں سے روشناس کراتا ہے یعنی سماجی زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں آپ اس مضمون میں پڑھ سکتے ہیں اس مضمون میں آپ جگرافیا یعنی زمین کی بناوٹ ساکھ اور خصوصیات سے متعلق بھی پڑھیں گے یہ مضمون آپ کو انسان کی ان تمام کوششوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ جن کو اختیار کر کے وہ عامدنی روزی کماتے ہیں اور اپنے لئے آرام و آسائش کے حصول کو ممکن بناتے ہیں وزات خود یہ بھی ایک الگ مضمون ہے جسے ہم معاشیات کہتے ہیں اسی طرح آپ اس مضمون میں فلقیات شیاسیات مذاہب اخلاقیات اور دیگر سماجی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں امید ہے آپ اپنے نئے مضمون کو پہچان چکے ہوں گے یہ بالکل آپ کا نیا مضمون ہے معاشرتی علوم یعنی معاشرہ سے مطالق علوم کا مطالعہ جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں عزیز طلبہ یاد رکھئے کہ معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے اس سے مراد یکسا طرز زندگی کے حامل لوگوں کے گروہوں کا ہے امید ہے کہ آپ اپنے نئے مضمون سے بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے آنے والی ویڈیوز کے ذریعے ہم ترتیب کے ساتھ نساب کو مدنظر رکھتے ہوئے اسباق کے ابتدا کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اداری کی طرف سے مقرر کردہ کتاب برائے معاشرہ علوم کے حصول کو ممکن بنائیں تاکہ آپ مکمل طور پر ابتدا سے ہی تدریس کے دوران اسباق کو سمجھ سکیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ